نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس ٹی وی نائن ڈیجیٹل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میرے ساتھ ایک خاص میمان ہے ورش پترکار ہرشوردھن ترپاٹھی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں آپ ٹی وی نائن بھارت پرش میں ہیں میرے ساتھ کئی ڈیبیٹس میں اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آج پردھان منتری نریندر موڈی کے کیرل دورے کی بات ہوگی کیونکہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو کی خاص نظر آ رہا ہے ایک تو وارٹر میٹرو کی سوگات ملی ہے بندے بھارت ایکسپریس کی سوگات ملی ہے کیرل کو یہ تو ہے ہی لیکن آج ایک خاص تصویر بھی ہمارے سامنے آئے جیسے ہی تیروانند پورم کیونکہ کل کوچی میں تھے پردھان منتری موڈی اور آج جیسے ہی تیروانند پورم پی اے موڈی پہنچے تو تیروانند پورم ائرپورٹ پر ان کے سواغت کے لیے تمام بی جے پی نیتا کینڈری منتری تو موجود تھے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ تیروانند پورم کے کانگریس سانسد ششی تھرور بھی موجود تھے اور وہ آگوانی کرتے ہوئے نظر آئے پی اے موڈی کی ان کا سواغت کرتے ہوئے نظر آئے ہرشوردن جی بھی میرے ساتھ ان تصویروں کو دیکھ رہے تھے ہرشوردن جی پہلا بات پہلی بات جو آپ کے ذہن میں آئی ان تصویروں کو دیکھ کر وہ کیا تھے کیا آپ کو بھی ایک پل کے لیے حیران کیا ان تصویروں نے کہ ارے ششی تھرور کیسے آگئے مجھے تو لگتا ہے تھرور کو موڈی پسند ہے یہ دھیان میں آیا اور ششی تھرور وہ ایسے تو دیکھی راجنیتی کے لحاظ سے وہ تھوڑا سا ایک کہیں کہ تھوڑی وہ ایسے وہ elite type ہیں بھی تو تھوڑا elite line لیتے ہیں اور elite line کیا ہوتی کئی بار آپ global type behave کرتے ہیں یعنی party کی لحاظ سے global ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی party نہیں ہے ٹھیکی چلو congress ابھی کے سندر میں تھوڑا سا زیادہ مسئلہ گمبر ہو جاتا ہے پوری طرح سے political دکھتا ہے کیرل میں congress party جس طرح کی راجنیتی کر رہی ہے اس میں ششی تھرور آلک تھلک پڑے کانگریس ادھیکش کے چناؤں میں گاندھی پریوار ان کے خلاف لگ بھگ پرچار کرتا سا دکھا بھلے نہیں کیا لیکن ان کی طرف سے جو سندیش گیا ششی تھرور اپنے آپ کو ایک اس اسططی میں پارے ہیں جہاں ان کو اپنا ایک political existence والا راستہ دیکھنا ہے ایسے میں اگر بھارتی جنتہ party اتنی مجبور دکھتی ہے 2024 کے چناؤں میں اس کی اسططی دکھتی ہے تو ایک political combination کے لحاظ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ترمت یہ کہنا بہت ٹھیک نہیں ہوگا لیکن لگتا تو ہی تو یہ ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد یہ جو پہلی بات آپ کے ذہن میں آئی کہ بھئی ششی تھرور کو موڈی پسند ہیں یہ اس لحاظ سے آپ نے کہہ دیا یا پھر اس کے پیچھے ایک خاص perspective بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ششی تھرور کے پچھلے کچھ بیانات کا بھی اگر ذکر کیا جائے اور ان سب کو اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو کیا ششی تھرور بی جے پی کے ساتھ نزدیکی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا نہیں مجھے لگتا ہے بی جے پی کے ساتھ نزدیکی سے زیادہ آپ سیدھے کہیئے کہ پردھان منتری موڈی کے ایجنڈے کے ساتھ وانے کی کوشش کر رہے ہیں جو development کا ایجنڈا ہے جس طرح سے پردھان منتری نریندر موڈی نے انہوں نے میٹرو کی ڈیمانڈ کی اور کیرل میں میٹرو چلی میٹرو پہلے سے پلاننگ میں تھی پہلے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی فرکار کو دینا تھا لیکن انہوں نے اس کو الگ سے ذکر کیا کہ میں نے مانگا اور پردھان منتری میں دے دیا اس کے پہلے جب وہ کسی دوسرے دیش کی سنسد میں تھے وہاں کا چطر ڈالا اور اس کے بعد یہاں کی سنسد کی چرچہ ساتھ کھڑے دیکھتے خالی پہ ہم نے ایک سیلفی بھی دیکھی تھی ویدیش منتری ایس جائش انکر کے ساتھ انہوں نے سیلفی کچھائے حالہ کی جب پہلے ویدیش راجی منتری ہوا کرتے تھے ششی ثرور ساتھ تو ویدیش سچپ تھے ایس جائش انکر جی تو نزدیکیاں اس وقت کی بھی رہی ہوں گی لیکن ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد بھی لوگوں نے بہت طرح کی باتیں کرنی شروع کی بھائی دیکھیں نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں ششی ثرور کو دیکھیں تو ششی ثرور یو این میں ڈپوٹی رہے ششی ثرور ایک بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کامال کی بات یہ ہے کہ یہ بات اور کوئی کہتا ہے لیکن گاندھی پریواب نہیں پسند کرتا اب کیرل سے ہی راہول گاندھی سانسد سانسد رہ نہیں گئے ڈسکوالیفائید ہو گئے لیکن وہیں سے تھے کوئی کوئی پریوار کا جائے گا ایسا کہا جا رہا ہے پوری سکیم میں ششی ثرور جیسا بہت فٹ نہیں ان کے انٹرنیشنل ایکسپوزر کی بات کریں تو پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے ایک ایک سکتے ششی تھرور جو بھومی کا چاہتے ہیں وہ ان کو موڈی کی سرکار بھی مل سکتے ایک طرز کہیں کہ موچول کوپریشن کا مسئلہ لکھتا ہے اور اسی لیے اس کے پولٹیکل جو نہیتار ہیں اور ایسا نہیں ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کے نیتہ ہیں کانگریس پارٹی کے سانسد ہیں کانگریس پارٹی کی نیتیوں کا بھی کھل کر سمرتھن کرتے ہیں اور اسے لے کر بیان دیتے ہیں سرکار کی موڈی سرکار کی جم کر آلوش نہ کرتے ہوئے بھی کئی بار نظر آتے ہیں اس کے باوجود بھی بی جی پی کا یہ سوفٹ رخ ششی تھرور کے لیے خاص طور پر یہ کیا بتا رہا ہے بی جی پی کو بھی ششی تھرور کی جیسے چہرے جس کی کانگریس مہونی کی وجہ کی اگر ایک ایسا انٹرنیشنل ایکسپوزر ملتا ہے جو دنیا کے منچوں پر بھارت کی بات اچھے سے رکھ سکتا ہے ان کی جو اپنی بک ہے ان کا جو لندن میں جو بھارت کے گوروش آلی ویو کو لے کر تھی مجھے لگتا ہے کہ آلوچنا سرکار کی کانگریس میں لیکن بہت ایسے مسئلے ہیں جہاں موڈی کے ساتھ شاشی تھرور ایک برابر نجاتے ایک ساپ کھڑے دیکھتے آج یہ جو اگوانی تصویر سامنے آئی تریوناند پورم ائرپورٹ کی ایسا کوئی پروٹوکال تو ہے جو سانسد ہے وہ اگوانی کے لیے پہنچے ہی پہنچے اگر پردھان منتری آ رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی پروٹوکال نہیں تھا اس کے باوجود بھی ان کا پہنچنا یہ کیا بتا رہا ہے نہیں اگر کائرکرم ستھل پر ہوتا سانسد کا نام ہوتا ہے سانسد کا پروٹوکال ہوتا ہے سانسد کی قرصی ہے لیکن ایئر پورٹ پر ریسیوین کے لیے تو راج پال اور مکھی منتری وہی پردھان منتری یا راشت پتی کی اگوانی میں جاتے ہیں دوسرے دل کا سانسد جائے اگوانی میں یہ ادھارن دیکھنے میں کم ملتا اور وہ ایسے سمئے جب ابھی کرناٹک کا چناؤ چل جگدی شٹار پور مکھی منتری بھاچ پا چھوڑ کر کانگرس میں گئے اور ہوگلی میں راہو داندی کی اگوانی کی ہے اب وہ تو چلے گئے کانگرس میں لیکن یہ تو کانگرس سے بینا بھاچ پا میں گئے ہی پی ایم کے اگوانی گئے تو اس لیے سوال اٹھ رہے شکریہ آشوردن جی ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور یہی بجے ہے کہ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے آنے والے وقت میں کیا کوئی بڑا ڈیولپمنٹ ہونے والا ہے کیا ششی تھرور کی نزدیکیاں جس طرح سے پردھان منتری نریندر موڈی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ آنے والے وقت کے لیے کئی راجنیتک سنکیت دینے والی خبر ہے کیا اسے نظریے سے بھی دیکھا جائے کیا یہی بجے تھی ہم نے ایک برادر پکچر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جو کی اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد ہر کسی کے ذہن میں جو سوال اٹھ رہے تھے ان کے جواب ہم نے دینے کی کوشش کی امید ہے آپ پسند آیا ہوگا تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور واقع کرائیے گا فیلحال بہت شکریہ نمسکال موسیقی